بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوس ملٹی امیزنگ ویڈیوز چینل میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ویوس امید ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی اگر ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچ سکے تو ویوس بربری بریڈ کی بکریہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج اور ما شاء اللہ یہ دیکھیں پیور بربری بریڈ میں اور مکس بریڈ میں جو فرق ہوتا ہے وہ آج کوشش کریں گے چاچا سے پوچھنے کے لیکن میں آپ سے مادرت کروں گا کیونکہ یہ روڈ کے ساتھ میں ہم کھڑے ہوئے یہاں پہ نیچے بہت کیچڑ ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہیں پہ ویڈیو بنانی پڑے گی تو ہو سکتا ہے کچھ ویڈیو میں شور آپ کو ڈسٹرپ کرے اس کے لیے میں آپ سے پہلے معذرت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو میں انفارمیشن ان سے لے کر آپ تک پہنچائیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا یہاں سے سائیڈ میں کھڑا ہوکے کچھ آپ کو یہ بکریہ صحیح طریقے سے دکھانے کی کوشش کروں اور دکھا سکوں اس کے بعد ان کے جو اونر ہیں ان سے بات کرتے ہیں بکریہ آپ پہلے چیک کر لیں اصل میں ابھی بارش کا موسم ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا بکریہ کمزور بھی ہیں کیونکہ بارش میں ہر جانور کے لیے بارش کا سیزن جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن بکریوں کے لیے زیادہ مشکل جو موسم ہوتا ہے وہ یہ بارش کا ہوتا ہے تو یہ بربری بریڈ کی بکریہ ہیں اور اس میں ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کی بکریہ ہیں کچھ ان میں ہیں کچھ مکس میں باقی تقریباً بکریہ اچھی کوالٹی کی ہیں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پہلے آپ کو سہر ہی بکریہ جو ان کی ہیں ان کو صحیح طریقے سے میں دکھا سکوں اس کے بعد چاچا سے بات کریں تاکہ بکریوں کا شوق بھی آپ دیکھ لیں اور چاچا کی باتیں بھی سن لیں تو چاچا اسلام علیکم کڑا لن چایا نالو چاہے تھا جو بکش علی اچھے بیوز یہ انکل کا نام ہے بکش علی اور چاچا گھنے عرصے گا ہی بکریوں دھارے اٹھا رہا تھا ٹی ایس سال تھی انتا آگئے یہ بکریوں دھاریں دے اچھے بیوز یہ بتا رہے ہیں کہ تیس سال ان کو ہو گئے ہیں یہ بکریہ رکھتے ہوئے اور ان کو اردو نہیں آتی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاتا جاؤں تو چاچا یہ جو بکریہ ہیں یہ بچے کتنے دیتی ہیں یہ دو بھی دیتی ہیں دو بھی دیتی ہیں اور تین بھی دیتی ہیں ان میں ایک پرابلم آتی ہے جو ان میں فقیر بچے آتے ہیں وہ جو آتے ہیں لیکن میں نے سنایا اگر سینگوں والا بریڈر اس میں چھوڑا جائے تو پھر کم آتے ہیں کیا کم آتے ہیں جو تھوڑی ہے اسپیشل میں تھوڑی ہے وہ تو اگر بریڈر اور بکری دونوں سینگوں کے بغیر ہوں گے تو اس میں فقیر آنے کے چانسز بنسبت سینگوں والی کے زیادہ ہوتے ہیں لیکن پیورٹی کے لحاظ سے اور پرائس کے لحاظ سے جو سینگوں کے بکری بکری ہوتی ہے وہ زیادہ پرائس کی ہوتی ہے اور شوک میں زیادہ اچھی مانی جاتی ہے اچھا جائے انہیں میں تاہاں شوک جو لحاظ ہیں کیڑی اوشی ہوں جسے ہیں ہم نے بنایا گیچی یا کندن جو چھا سینگ جسوں نے ہے نیجی پہرے نمبر ہمیں یہ کندن ہیوں بھو جے سیکر گیچی ڈگھی ہو جے گیچی ڈگھی ہو جے آہ تھنہ بالکل باری سٹھی ہو جے صحیح تھنہ دگھاو جنہیں ہیچھ رکھیا لکھ صحیح صحیح آچھا اچھا اوہا انہیں میں خوبی 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 اچھا جے بتا رہے ہیں کہ ان کی جو گردن ہے وہ زیادہ لمبی ہونی چاہیے جیسے یہ علی بکری آپ دیکھ رہے ہیں اس کی گردن لمبی ہے کان جو ہیں اس کے وہ اوپر کھڑے ہونے چاہیے جیسے یہ دیکھیں یہ کبھی نیچے کر رہے ہیں کبھی اوپر کر رہے ہیں اچھا یہ جو ہلکے کلر میں ان کا شوق زیادہ ہے یا جو زیادہ گیرے کلر میں ہوتے ہیں ان کا شوق زیادہ یہ جو کھڑی ہے سامنے اچھا ہونے چاہیے بڑے ہونے چاہیے اور اڈر جو ہے ان کا وہ بھی بھرا ہوا اڈر ہونا چاہیے تو وہ بکری جو ہے شوک میں دیکھی جاتی ہے زیادہ اچھی تو ان کی مارکیٹ پرائز کیا ہوتی ہے جو اچھی ہے جی اچھا وہ جو کامپیٹیشن وغیرہ میں مقابلے میں جو جاتی ہیں ان کی اچھا ویسے نارمل پرائز ان کی کیا ہے اچھا یہ بول رہے ہیں کہ شوک والی جو بکریہ ہیں ان کے منڈی کی جو پرائز ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہزار سے ایک لاکھ تک ہوتی ہے لیکن شوک میں جو ہے ان کے پھر ڈھائی تین لاکھ تک بھی ریٹ جاتے ہیں وہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ یہ ریٹ اس وجہ سے بڑھتے ہیں جب یہ کامپیٹیشن ہوتا ہے تو کامپیٹیشن میں بکریہ جو ہے نا وہ ایک سے دوسری بکری کو ملاتے ہیں یعنی کہ ایک ہی ڈیزائن کی ایک ہی کلر کی نو یا دس بکریہ اور ایک بریڈر کو لاکھے پھر وہ کامپیٹیشن میں پیش کرتے ہیں تو اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کامپیٹیشن میں بکری جو بندہ لے کر آتا ہے وہ اس کی خرید کی ہوئی ہو اس کی وجہ سے پھر ریٹ زیادہ بھرنے پڑتے ہیں ان کو ویسے ان کا سال کا خرچہ کتنا آتا ہے آپ کا ابھی آپ کے پاس بکریہ کتنی ہیں میرے پاس ہے ابھی یہ بیس باویس بکریہ ہیں آپ کی تو ابھی جنتر کا سیزہ نے آپ نے کتنی جنتر خریدی ہے ان کے لیے جنتر اس کے لیے پنتیس ہزار کا خرید ہے پنتیس ہزار کی کتنے ایکڑ یا ایکڑ سے زیادہ اچھا بیسے یہ بول رہے ہیں ایکڑ سے تھوڑی زیادہ ہے سوا ایکڑ انہوں نے جنتر خریدی ہے ان بکریوں کے لیے پنتیس ہزار کی تو یہ جنتر کتنا ٹائم چلے گی تقریباً یہ تو دس مہینے دوڑی دس میں مہینے تک ابھی چھٹوے مہینے سے سٹارٹ کی تھی آپ نے اچھا تو تقریباً چار مہینے چلتی ہے جنتر اچھا اس کے بعد پھر آپ اس کو کیا دیتے ہیں اس کے بونڈ دیتے ہیں بونڈ کی سیزن آتی ہے اچھا بیسے یہ بول رہے ہیں کہ یہ کپاس کی فصل جیسے ختم ختم ہوتی ہے نا تو اس کی جو ٹرینیاں ہوتی ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اور برسینگ کا جب سیزن آتا ہے تو برسینگ کتنی چاہیے ان کو بکریوں کے لیے برسینگ بھائی تیس چالیس ہزار کی برسینگ اچھا وہ جریب ہوگی یا اکڑ 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 یعنی کہ اگر ایک اکڑ زمین کسی کے پاس ہو وہ جنتر کے ٹائم میں جنتر لگائے اور برسینگ کے ٹائم پر برسینگ لگائے تو کتنی بکریاں آرام سے خوشی سے وہ پال سکتے ہیں اس پر ایک اکڑ بھائی ایک اکڑ بھائی ایک اکڑ بھائی ایک ایس باویز پچیس پر اچھا یہ معنی بیس سے لے کر اور منیمم بیس اور میکزیمم پچیس بکریاں وہ اس میں پل سکتی ہے اس کے علاوہ جو زیادہ ہوگی تو بھائی تھوڑا بکریاں کمزور ہوں گی پھر اچھا اس کے علاوہ یہ آلی بکریاں اگر خوشک خوراک پر رکھی جائیں جیسے توڑی ہوتی ہے وہ بوسو اور چوکر تو اس پر یہ بکریاں شوق سے پلتی ہے یا نہیں پلتی نہیں شوق سے پلتی یہ چور یہاں بگر ہمیں یہ برسیں تو انہیں اسی ٹیم میں چاہتے ہیں پر دوسری بھائی کو دیتے ہیں پلڑے سردی کے ٹیم میں پلڑے سردی کے ٹیم میں اور گوار کٹی گوار کی کٹی سنی جیسے بوسو ہے وہ ہے نا ہاں 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 ایسے وہ ہوتی ہے وہ پندرہ ہزار دیس ازار اچھا یہ جیسے مونگ کی کٹی ہوتی ہے بار گوار کی کٹی ہوتی ہے وہ بھی ان کو دیتے ہیں آپ کی کر کا پلڑا بھی ان کو دیتے ہیں اچھا تو اس کے علاوہ اس کو جو تیل وغیرہ دیتے ہیں وہ کس ٹیم میں دیتے ہیں آپ سردی میں دیتے ہیں ابھی بھی دیتے ہیں ابھی بھی دیتے ہیں یہ یہ جو بارش کی موضوع میں اس میں نہیں دینا چاہیے صرف یہ جون جولائے کے جو دو مہینے اس کے علاوہ سارا سال دے سکتے ہیں ان کو آپ دیسی گھی دیتے ہیں دیسی گھی دیتے ہیں دیسی گھی جو سچو گھی نند اچھا بھی انہوں نے نہیں دیا ہے بکریوں کو لیکن جو شوق کرتے ہیں وہ دیسی گھی بھی بکریوں کو دیتے ہیں اور بکریوں کو تیل دینے کا جو طریقے کار ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جون جولائے صرف یہ جو دو مہینے ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے بھی اور بارش کی وجہ سے بھی یہ جو سیزن ہے ان دو مائنوں کے علاوہ آپ سارا سال ان کو تیل دے سکتے ہیں اچھا یہ جو بڑی بکری ہے اس کو آپ تیل کتنا دیتے ہیں ایک پاؤ اور جو چھوٹے بچے ان کے ہوتے ہیں ان کو کسی کو چھٹا کسی کو جیسے آج ہم اس کے وزن کے لحاظ ہے اچھا یہ کتنے عرصے کے بعد پھر آپ ان کو تیل دیتے ہیں اچھا بتا رہے ہیں کہ بڑی جو بکری ہوتی ہے اس کو ایک پاؤ یہ تیل دیتے ہیں جس دن یہ تیل دیں گے اس کے آٹھویں دن پھر دوبارہ اس کو دے سکتے ہیں اس سے پہلے اگر تیل دیں گے تو پھر کیا اس پر اثر ہوتا ہے گیا بکری پر اثر ہوشی جو گرمی جہاں کوئی کھانا اچھا بیوسی بول رہے ہیں کہ جلدی تیل دینے سے یہ ہوتا ہے بکری گرماج بھی کر سکتے اور کھانے پینے میں جو ہے وہ کم کھائے گی اچھا تیل کے فوائد کیا ہوتے ہیں تیل کھانے سے کیا ان کا کھانا حضم جلدی ہوتا ہے یا وہ زیادہ گروت کرتی ہے اچھا اچھا بتا رہے ہیں تیل دینے کے فائدے یہ ہیں کہ اس میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور جو کھانا یہ کھاتی ہیں اس یعنی کم مقدار میں کھائیں گی اور زیادہ گروت کریں گی اس سے تو اس وجہ سے تیل دینا ان کے لیے لازمی اچھا اس کے علاوہ ویکسینیشن وغیرہ آپ خود کرتے ہیں یا کوئی ڈاکٹر بلا کے کرواتے ہیں ہم وہ خود کرتے ہیں آپ خود کرتے ہو کون کون مشورہ کرتے ہیں جی جی اسی کے علاوہ ہم خود کرتے ہیں تو آپ کو ویکسین کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ کون کون سی ویکسین آپ ان کی کرتے ہیں نہیں ہم تو ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے یہ یہ موکھر جو ہوتا ہے وہ کون سی سیزن میں ہوتا ہے بکریوں میں سمارو ہاں سردی میں اچھا بھی بتا رہے ہیں موکھر کی جو بیماری وہ سردی میں آتی ہے اور یہ خانسی نزلہ زکام وہ بھی سردی میں آتی ہے اور یہ اچھا بھی بتا رہے ہیں خانسی زکام یہ جو ہیں نا ویسے بیماریاں جو ہیں وہ سردی میں لگتے ہیں لیکن بارش کی وجہ سے پھر تھوڑا بکریاں جب ڈسٹرپ ہوتی ہیں تو اس میں بھی کمزوری کی وجہ سے بیماریاں اٹیک کر جاتی ہیں اور اب بھی جو بارش کی موزم ہے اس میں ان کے اوپر دانے وغیرہ جو نکل جاتے ہیں اچھا اس کو صرف نیلاتے ہیں یا اس کی کوئی انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں جیسے آئیور میکٹیمیا کوئی دودھ وغیرہ اچھا دودھ لگاتے ہیں ان جو سرف سے سرف سے نیلاتے ہیں اچھے بول رہے ہیں سرف سے اچھے طریقے سے نیلاتے ہیں اس کو پھر جو دانے ہوتے ہیں ان کے اوپر دودھ وغیرہ لگا دیتے ہیں یہ تاکہ وہ نرم رہیں اور جلدی ختم ہو جائیں دانے اچھا انگل آپ یہ بکریاں کا بھی کمپیٹیشن مقابلے میں لے کر گئے ہیں یا نہیں لے کر گئے میں نہیں لے کر گئے آپ نہیں لے کر گئے تو کمپیٹیشن نال ہے آپ کے پاس خریدنے کے لیے تو آتے ہوں گے آتے ہوں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ بکری کتنے پیسوں میں بیچی ہے میں دو لاکھ سے دو لاکھ میں بیچی آپ نے اور کم از کم جیسے منڈی کے ریٹ میں ستر اسی اچھا ستر اسی ایک لاکھ سے دو لاکھ تک آپ نے بکری بیچی ہے اچھا مقابلے کی مقابلے کی بکری ویسے جو نارمل بکری ہوتی ہے ان میں درمیانی جو بکری ہوتی ہے جو شوق میں نہیں آتی درمیانی جیسے نام کی بربری تو اس کے پرائس کیا ہوتے ہیں اپنے پالنے کے لیے ہمیں خود یہ گزر کے ساب سے جی جو یہ پی صحیح ہے یہ پی صحیح ہے ہاں دوسرا جو ہے سرمائی دار ہے وہ تو اسی کو نکالے گے ہم تو نہیں نکالیں گے صحیح یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہلکی بکری ہوتی ہے وہ زیادہ جو سرمائی دار ہوتے ہیں شوق پالے ہوتے ہیں وہ نہیں رکھتے لیکن آپ رکھتے ہیں گزر سفر کے لیے تو ان کی کیا ہوتی ہے بیس پچیس ہزار کی مارکر ہوتی ہے ان کی بیس پچیس سے اوپر ہے مانڈی میں مل جاتی ہے کیا اس میں خیل ہوتے ہیں کیا چاہتے ہیں جو بکری آدی ہو جاتی ہے وہاں پندرہ بیس ہزار میں بھی مل جاتی ہے ہلکی بکری آپ کو بیس پچیس ہزار میں مل جائے گی اور باقی شوق کی جو بکریہ ہیں وہ پچاس ساٹھ ہزار سے لاکھ دو لاکھ میں بھی بگتی ہیں اور اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ جب کمپیٹیشن ہوتے ہیں تو اس ٹائم پھر وہ جو شوق کرنے والے ہوتے ہیں مقابلہ کرنے والے وہ فستے ہیں تو پھر مومان کی رقم بھارتے ہیں وہ ایسے نا اچھا انکل بڑی مہربانی آپ کی اپنے اپنے قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں بگریوں کے بارے میں جو آپ جانتے تھے یا جو ہم پوچھ سکے ان سوالوں کے آپ نے جواب دیئے آپ کے پاس اپنا موبائل نمبر نہیں ہے موبائل نہیں رکھتے ہیں آپ اچھا یہ لوکیشن الائی کا کون سا ہے آپ کا گاؤں کا نام کیا ہے یہ جو سے یہ روڈ کے سائیڈ یہ خبرگاؤ یہ گوڈ کا نام ہے خبرگاؤ تیل کا شہدادپور ہے اور دسٹک سانگڑ یہ ان کی لوکیشن ہے یہ مین روڈ پہ ہی حالہ شہدادپور روڈ مین روڈ پہ ہی یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ٹینیا آئی ہوئی ہیں اور یہ باڑی ان کی بنی ہوئی ہے ان پہ روڈ پہ ہی فارم ان کا بنا ہوا ہے بکریان دن کو یہاں پہ یہ رکھتے ہیں حالہ شہدادپور روڈ پہ تو اگر کوئی بھائی ان کا وہاں سے یہاں سے غزر ہو تو آپ ان کی بکریان یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نام کیا بتایا تھا آپ نے بکشالی گاؤ بکشالی گاؤ نام ہے ان کا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے سبسکرائب کرتے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی اس کی گھردن اور کھڑے کان ان کے جو ہوتے ہیں ابھی تو بارش کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں تو کان نیچے کی انہوں نے جب یہ گھوم پھرتی ہیں چرتی ہیں تو کان کھڑے کر دیتی ہیں لیکن کانوں کی جو ڈیزائن اور جو سائز ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو درمیانے کان ہوتے ہیں اس کا شوق بہت زیادہ ہے ویسے ایک چھوٹے کانوں میں بھی آتی ہیں ان سے بھی زیادہ بڑے کانوں میں آتی ہیں وہ شوق میں نہیں ہوتی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جڑا رہے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سے رہیں گے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان خدا حافظ